ہماری گفتگو ہو رہی تھی صفحہ 28 ہے تفہیم القرآن اور اس میں ترتیب کے موضوع پر ہم بات کر رہے تھے کہ ترتیب قرآن مجید یہ اللہ رب العزت نے اس طرح سے کیوں رکھی اور میں نے اس میں مفصل بحث کی آپ کے گوش گزار کیا کہ یہ سب اللہ تعالیٰ نے مقصد صورت میں یہ چیزیں مرتب کی ہیں یہ ہر حالت میں پڑھنے کے لیے ہیں ہر زمانے میں پڑھنے کے لیے ہیں شہری رہاتی، عامی، خاص، عورت، مرد، بچہ بورا کسی کو ایسا کوئی اس میں اختصاص نہیں ہے سب کو یقصہ پیغام دیا جا رہا ہے پھر اس کا یہ ہے کہ اگر اس کے ساتھ اس کی تاریخ بھی لکھی جاتی وہ ایک اور کتاب مرتب ہو جاتی اب مزے کی بات تو یہ ہے کہ ہم اس کتاب کو نہیں پڑھتے اس کتاب بچاری کو ہم نے کیا پڑھنا تھا اس کے ساتھ یہ تقریباً بہت کم لوگ ہوں گے جنہوں نے اس کو بڑے شعور کے ساتھ بڑے فہم کے ساتھ پڑھا ہو ورنہ اسی طرح ہی ہے سنتے ہیں مولویوں سے سننے کے بعد ان کے ذمہ لگا رکھا ہے بلکہ ان کو پیسے بھی دیتے ہیں سلام نہ ہوں بھی آپ ایک سال کے بعد آیا کریں ہمیں سنا کر چلے جایا کریں وہ آتے ہیں ایک سال کے بعد آپ کو سناتے ہیں ترابیہ کے اندر قرآن شریف آپ سن لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ سمیتے ہیں آپ نے قرآن کا حق ادا کر دیا مولوی صاحب نے آپ کا حق ادا کر دیا اللہ اللہ خیر سلام تو یہ بھی ایک ہمارے علمیہ ہوا اس کے بعد پر یہ ہوا ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے اس کو ہم پڑھیں کوئی ٹائم نہیں وقت نہیں ہے ہمارے پاس جب بھی پوچھتے ہیں کہتے ہیں اچھے بھلے نمازی پانچ وقت کے نمازی میں پوچھتا ہوں ان سے بھی آپ تلاوت کتنی کرتے ہیں وہ پھر آگے ہاسکے کہتے ہیں وقت ملے تو پڑھیں نا جناب اس میں تو مل جائے گا بھائی انشاءاللہ بڑا ٹائم پڑا ہے قبر میں بہت لمبا ٹائم ہے اب مرے پھر اس کے بعد پتہ نہیں کاف اٹھنا ہے ہزاروں سال کا وہ سارا عذاب میں گزرنا ہے پھر اس کے بعد پھر جو ٹائم آئے گا عرصہ حشر وہ فرمایا پچاس ہزار سال کا ہے وہ بھی اسی ٹینشن میں گزر جائے گا پھر اس کے بعد پھر لا متناہی دن لا محدود دن ہے وہ بھی اسی میں گزرنا ہے ٹائم بڑا نکل ہے آپ اس کو نہ دیں ٹائم آپ کے لئے بڑا ٹائم اس لئے پرواہ کی ضرورت نہیں مسلمان امت ابھی اس دنیا میں ظلیل و خار ہو رہی آج اس قرآن شریف کو پکڑ لیں سارے مسئلے حل ہو جائے یہ روز کہتے ہیں معیشت گر گئی ہماری باہر کے ملکوں مزت نہیں بلکہ آج کال تو ایک بڑا ایشو چلا جا رہا ہے جس کے بغیر تو سارے شاید ماری جائیں اگر اس ایشو کو کیا شریعت میں یہ جنازے پڑھنے جائے گا ان کرکٹ کے بارے میں یہ کچھ کرنا جائے گا آپ سیاستدانوں کو گالیاں نکالتے ہیں وہ جو قوموں کا عربوں روپیہ ان کے اوپر لگتا ہے وہ کس مادہ میں لگتا ہے پوری قوم کا آپ جو ٹیکس دیتے ہیں اور کرکٹ کے شکین سب جہنم میں سب جہنم میں جائے گا یہ سارا کچھ یہ اللہ و اللہ قرآن کریم میں آتا ہے کہ پھر تیرا رب ان کو پکڑتا ہے وہ ہن جا لب وہ اس وقت کھیل رہے ہوتے تھے کھیل تو کئی قومیں تھیں کرکٹ ہی کھیل نہیں تھی ریسلنگ کر آ رہی تھی match کھیل نہیں تھی match لگے ہوئے تھے آپ ایمفی تھیٹرز میں جا کر دیکھیں جو یونان کے گریگ کے پہلے سے تھیٹرز ہیں یا فال آف رومنز آپ دیکھیں جا کر وہاں پر آپ دیکھیں آپ حیران ہو جائیں گے وہاں جو کہ وہ کھیل رہے ہوتے جب تیرے رب کی پکڑ نے ان کو آ لیا جب ان پر عذاب ہوا یہ سورہ اللہ راف نکال کے دیکھیں اس میں آتا ہے پھر پکڑ کھیلتے ہوں ان کو پکڑ لیا مگر میں پوری قوم تماشے میں تم ہی تو ہو اور تمہارے باس بغیر یہ نہیں وہ نہیں یہ کرکٹرز یہ آپ کے بارے میں کیا کر سکیں گے مجھے اپتائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو چونس سال پہلے آپ کے بارے میں ہاتھ اٹھا کر روئے ہیں آپ کے بارے میں روئے ہیں آپ کے بارے میں فکر مند ہوئے ہیں اور آپ کے لئے مسائب اٹھائے ہیں انہوں نے آپ کے لئے کیا دکھ اٹھایا کہ جس کے لئے آپ رو رہے ہیں آنکھیں آپ کی سوجی ہوئی ہیں پاہم رو رہی ہے گھروں سے لاکر ٹی وی توڑ دیئے اس لئے نہیں توڑے کہ اس کے اندر فہاشی دیکھی گندے گانے دیکھتے ہیں گندی فلمیں دیکھتے ہیں سارا کچھ دیکھتے ہیں اس لئے نہیں لاکر توڑا کہ میں اپنے بچوں کو جہنم کی چیزیں دیکھتے ہیں اس لئے کبھی کسی نے کوئی بتاؤ کسی نے ٹی وی توڑا ہو کسی نے ہی توڑا کبھی اخبار میں خبر ہے اس لئے یہ توڑا کہ چونکہ میری مند مرضی کے مطابق یہ ٹیم جیتی نہیں اللہ معاف فرمائے میں تو پوری قوم کو اور اپنے آپ کو کفر کی حالت میں دیکھتا ہوں اللہ پناہ دے میں آپ کو صاف بات کہتا ہوں میں آپ سے کوئی لگی لپٹی نہیں رکھنا چاہتا کہ روز کی آمد کے میں پکڑا جاؤں آپ سارے اللہ تاگئے اللہ کے پتھے تجھے سارا کچھ پتا تھا تو نے ان سے چھپایا اس لئے کہ تو ان کو کہے گا تو یہ تیرے خلاف ہو جائیں گے تو ان کے نا میں صاف کرتا ہوں میں نے یہ پچھلے دن جو بڑی دیر سے بچ میری کوئی تباہ اللہ تعالیٰ نے میں بڑا چھوٹا سا تھا مجھے اس وقت سے انفرت ہے اس کرکٹ سے نہ اس وقت ہی دیکھتا تھا نہ آپ بھی دیکھتا یہ ایک ڈراما کھیلتے ہیں آپ کے ساتھ آپ کو اس کے ایک ایک اکی کر بتاؤں یہ ایک ڈراما کھیلتے ہیں جیسے فلم بنتی ہے نا تو وہ آپ کے سامنے بھی بنتی پروڈیوسر نہیں ہوتا آپ کے سامنے کچھ وہ آپ کو ٹوٹے چھوٹے جھوڑ جا رکے آپ کو فلم بنا کر پیش کر دیتے یہ لائی فلم ہے اس میں ہر گیند بکا ہر کرکٹ ہر وکٹ بکی ہوئی ہر چیز بھی وہ بقاعدہ سامنے آکے ایسی پرفورمس کرتے ہیں آپ سب اللہ بنتے ہیں آپ سب میں اللہ بنتے ہیں ہم اللہ بنتے ہیں اور پھر اس کے بعد ان کے لئے دعائیں کرتے ہیں اسی تحجد کبھی نہیں پڑھنی اللہ کے ڈر سے نہیں رویا تحجد پڑھی اسی فجر کی نمازیں ماں نے سپارے کرائیں گے اپنے گھر میں اگر پاکستانی کامیٹی جانا جیت گئے یا اللہ تو مجھے معاف فرما میری قوم کو معاف فرما کل انسانیت کو معاف فرما اللہ یہ نہیں جانتے یہ کس چیز میں ڈوب گئے میں تو یہ دعا کر سکتا ہوں اور کچھ نہیں کر سکتا دیکھنے والے گناہگار پرموٹ کرنے والے میں تو اس پر تبصرہ بھی نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن چونکہ میری قوم جو ہے وہ ہے اس میں اتنا وقت اس قوم نے اس قرآن مجید کو دیا ہوتا جتنا یہ کرکٹ کو دیتے ہیں تو اب مجھے یہ بات بتائیں کہ آج ہم کہاں پر کھڑے ہوتے ہیں زلط میں پرسنے دنیا جاگے میں ہماری جہان میں ہماری حسائیاں لوگ کہتے ہیں یہ بکے ہوئے لوگ ہیں پوری کرکٹ قوم کو آپ کا پورا میڈیا اس کے اوپر شیعتین کا ایک میلہ ہے پہلے کیا کرتے ہیں پہلے آپ کو بھارتے ہیں جیت تمہیں سے ہے شہینوں سے ہے شہین اب چڑ گئے اب شہین اتر گئے اب پھر توتے بھی نہیں رہتے شہینوں سے ہے کالی آنڈی کے سامنے وہ نہ ٹھہر سکا یہ نہ ٹھہر سکے اٹھا دیتے ہیں پہلے پوری قوم کا مرال بلند کرتے ہیں میں نے خود اپنے ان کانوں سے یہ میرے دوست ساتھ تھے میں نے ہم نے یہاں سے جاتے ہو پچھلی دفعہ ورلڈ کپ کا کچھ میچ تھا یا کیا تھا ہم نے جاتے ہو خود سنا ایک آدمی کہتا ہے یار اللہ کاری سکتا تھا یہ اللہ کو کیا مصیبت پڑی کیا دیکھ یہ اس قوم کو نہیں چیتا ہے میں خود اپنے کانوں سے سنی یہ بات ہم گزر رہے تھے اور میری آدمی تو تیجہاں سے یہ ہو رہا ہوں ہمارے تفسرے سننے چاہیے عوام کے گمراہیوں کا پتہ چلتا ہے میں تفسرے سننے چاہیے خود میں نے اپنے کانوں سے میں بڑی تکلیف ہوئی بڑا یاسددہ اور بڑا ڈیسارٹڈ ہو کے نا کرسیاں اٹھا رہا کہے اللہ کاری سکتا تھا اللہ نے کیوں نہیں کیا ہماری دعائیں نے سنیے یار یہ ایسا رب ہے کہ کرکٹ کی وجہ سے ایک آدمی اپنے رب سے دور ہو گیا اس کو جو کمال ہے نیرا اور جو حسن ہے نیرا اور جس پر جو بیعب ہے جس پر کوئی بہتان نہیں لگایا جا سکتا جس پر کوئی انگلی نہیں کھا سکتا اس پر اس کرکٹ کے آدمی نے بہتان لگایا کہ وہ نہیں کرسے پھر اسے ہماری سنی نہیں اور انسنی کر دی وہ بہرہ ہے یا وہ دیکھتا نہیں ہے دیکھیں تو سب کلماتِ کفریہ میرا ارادہ ہے اس پر ایک جمعہ پڑھانے کا کلماتِ کفریہ اتنے دن کے اندر کہ آپ سور نہیں کرسے اس کرکٹ نے آپ کو کلماتِ کفریہ کے اوپر لاکے کھڑا کر دیا اور آپ اور میں کھڑے ہیں جنازے پڑ گئے کس جگہ پر یہ جائز ہے کہاں پر ہے کہ اسلام کے کسی شعار کے ساتھ مزاقن یہ کیا جائے کس جگہ جائز ہے مجھے بتائیں یہ مولوی چھپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں جمعہ نہیں پڑھاتے یا یہ جو فتوے نہیں ایشو کرتے خود کچھ حملوں کے بارے میں جل جلی گورنمنٹ آجاتی ہے نا ان کے بارے میں کیوں نہیں کرتے آگے ایک جنازت میئے ترقی ہوئی میئے کرکٹ بنائی ہوئی اس کا جنازت تبوت نکالے کیا ہو رہا ہے اسلام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس لئے عزیزان محترم یہ قرآن مجید اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کوئی طریقی کتاب ساتھ اتار دیتا یہ تو بچارہ پڑھا نہیں جاتا اس کے ساتھ طریقی کتاب کس سے پڑھنی تھی ہم تو اپنے لحو اللاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا قرآن کے لئے میں یہ دنیا کی زندگی کیا ہے لحو اللاب ایک کھیل ہے ایک تماشا ہے قرآن نے کہا اور دنیا کی زندگی کے بارے میں اللہ نے تفسرہ کیا کیا ہے تم اس میں آتے کھیل تماشا میں زندگی گزار دیتے کبھی اتنے کھیل پیدا کر دیئے بزماشوں نے الامپکس کے اندر اتنے کھیل پیدا کر دیئے اتنے کھیل پیدا گنتی میں نہیں آتے کھیل یا ریس فلانی ہے یہ دوڑ ہے یہ چھوٹی دوڑ اب انٹوں کی دوڑ بچوں کی ان کھیلوں کے اوپر کتنے لوگ جو ہیں وہ مارے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی کھیل کی اجازت دی تو وہ صرف ایک نیزہ بازی جو تھا وہ اللہ کے رسول نے پھینکنے کا اور وہ یہ نہیں تھا وہ مشک تھی جنگ کی جس کے اندر آپ نے کہا کہ اس کو وہ بطور مشک لائکے بھی آجاتی تھی اور ساتھ اس کے کیا ہوتا تھا جنگ کی تیاری بھی ہو جاتی یہاں گھوڑے آپ نے جو جہاد کیلئے تیار کرواتے تھے حتیٰ کہ حدیث میں آتا کہ مسجد نوی کے اندر چھلانگ لگا کے آجاتے تھے یہ بنی ہی دیوار دیوار کو چھلانگ لگا پیغمبر نے ان کو بھی برداشت کیا ہے مسجد نوی کے اندر آجاتی کیونکہ وہ جہاد کیلئے تیار کرواتے تھے یہ کیا ہو رہا ہے پوری دنیا کے اندر کرکٹ ہے پھر پھاکی ہے پھر فٹبال ہے پھر اللہ جانے ہوں تینس ہے بیڈمنٹن ہے کتنے کھیل ہیں لوگ بڑے اشتیار سے کبھی فٹبال کے کھیل کوئی دیکھیں اتنا اشتیار انگیز تاریخ میں نہیں دیکھا جاتا فٹبال کا میچ ہوتا ہے پورا کا پورا مجمع ادھر سے کھڑا ہو جاتا ہے کبھی ادھر سے کھڑا ہو جاتا ہے اور مغرب کی دنیا مغرب کی تہذیب سے سوائے کھیلوں کے کچھ ہے کیوں وہ کہتے ہیں کہ زندگی کا کوئی مقصد نہیں کھاؤ پیو اور ایش پرو کوئی مقصد نہیں پہلے تو وہ کہتے ہیں کماؤ دوسرا ہے کہ اپنا جتنا زیادہ ہو سکتا ہے اپنے آپ کو ایش کے اندر مغرب رکھو اپنے اس جسم کو جتنی احسائشیں دے سکتے ہو دو پھر تیسرا ان کا کہتے ہیں کہ جب سپیر ٹائم بچ جائے جب آپ کا ٹائم فالتو بچ جائے آپ جب اپنے فالتو وقت میں ہوں تو اُس وقت آپ اپنے فالتو وقت کے اندر کھیلیں وہ یہ آپ کو کہتے ہیں کہ فالتو وقت کے اندر کھیلیں ہمارے اندر کیا ہے ہمارے اندر جو نظریہ ہے اسے کہتے ہیں ٹائم پاسسنگ تھیوری کہ آپ اپنے نظریے آپ کا ٹائم گزر نہیں رہا تو آپ اس ٹائم کو گزاریں کیسے گزاریں کھیل کر گزاریں فلمیں دیکھ کر گزاریں یہ ہر چیز انٹرٹینمنٹ جس جس ہی قرام ہے جہاں جہاں انٹرٹینمنٹ کے لفظ لکھے ہوں گے یہ کبھی کورس کروائیں گے انٹرٹینمنٹ کے لفظ جہاں پر لکھے ہوں گے اس کے اندر آپ کو ٹائم ویسٹنگ کے علاوہ کچھ اور ہوگا ہی نہیں چونکہ ٹائم گزرتا نہیں تو اس لئے ایسا کام کیا جائے جس کے اندر ہماری توجہ پوری رہے اور ٹائم گزر جائے احساس ہی نہ ہو ٹیم گھنٹے کی فلم دیکھی ہے احساس ہی نہیں ہوا کرکڑ کا کھیل دیکھا احساس ہی نہیں ہوا میچ دیکھا اس پانچ نمازیں تھی پانچ کی پانچ سایا کوئی نماز کا کوئی فکر نہیں کب ہوئی ازان کب نہیں ہوئی مائیں بڑی شکین ہیں امیہ بڑی شکین ہیں ان مائوں کو کیا ہو گئی یا الہی یہ مائیں ہیں کیا مائیں ہوتی تھی جہاد پر بچوں کو تیار کر کے بھیجتی تھی اور اس انتظار میں رہتی تھی کب میرے بیٹے کی لاش آئے اور وہ شہید ہو کر آئے کیا بات ہے کہ ماں جو ہے وہ بیٹھی ہے بیٹا پاپ کورن کھا رہا ہے ماں اس کے لیے اندر ایسا مسالے والا سالم بنا کے لاکے دے رہی کہ میرا بیٹا جو ہے وہ سامنے بیٹھ کر اس وقت کرکٹ اس کی نمی سے نہ ہو جائے یا الہی یا الہی اس قوم کا اپنا یا اللہ میں کس جگہ پر نام لکھوں یا اللہ مجھے ڈر ہے میں منافقوں میں نشو مار ہو جاؤں مجھے تو یہ میں کہتا ہوں میں ویسے تو ٹھیک تھا کی رہتا ہوں جب میرے اور بیمار ہو جاتا ہوں میں کہتا ہوں پھر ہم کدھر جائیں کس طرف جائیں میرے چھوٹے چھوٹے بچے دلیوں کے اندر کرکٹ کے بغیر نہیں رہتے میرے چھوٹے بہن بھائی میرے کزن کرکٹ کے بغیر نہیں رہتے میری قوم کے پورے بچے کرکٹ کے بغیر نہیں رہتے یا الہی قرآن دور ہو گیا قرآن دور ہو گیا کرکٹ مقدم ہو گئی میرے رب میں کیسے تیری بارگاہ میں پہنچوں گا کہ تیرے کلام کو پڑھنے والا کوئی نہیں اور شیطان کے پیچھے چلنے والے عربوں خربوں گئے ہیں اس کے پیچھے کیا ہوگا اس لیے میں آپ سے یہ ترتیب کی بات چلی اس میں پھر آیا کہ مولانا بتایا کہ ساتھ کتاب بھی ایک اتار نہیں پڑتی میں سوچا کتاب اس کو نہیں پڑھتے یہ چھہزار چھہ سو چھہ سٹھ آئی تھے اس کو نہیں ہم پڑھتے کتنی صورتیں یاد ہیں دو چار بڑی مشکل سے دس صورتیں یاد ہوں گی گیارہ کس کو یاد ہے ہی مانداری سبتہ ہے دس سے بارہ ہوگی کوئی حافظ ہی ہوگا جس کو اتنی لمبی صورت پڑھنے کو جی چاہتا ہے تحجد کے اندر بس آپ کا اعت انسان سارے ایک جیسے تو نہیں ہوتے لیکن صورت یاد نہیں ہوتی کونسی لمبی پڑھیں ساری صورتیں ختم ہو جاتی پڑھ پڑھ کے اپنا وقت قرآن مجید کو حفظ کرنے پر لگایا ہوتا پوری کی پوری قوم حافظ ہو جاتی رزانہ دو آئیتیں ایک آئیت تروزانہ اسی آئیت کو پانچ وقت کی نماز کے اندر رپیٹ کریں کل دوسری آپ مجھے لگے تین سو ساٹھ آئیتیں سال کے اندر تین سو ساٹھ آئیتیں وہ مولی نہیں ہیں تین سو ساٹھ آئیتیں دس سال زندگی پائی کتنی ہو گئی چھتی سو چھتی سو آئیتیں دل کے اندر تو جائے چھتی سو آئیتیں بیس سال پائی تو کتنی ہو گئی اور کتنی ہو گئی procedure بہتر سو ہوگی ہماری عمریں پچاس پچاس سال ستر ستر اسی نبی سو کوئی نہیں دو چار سوتے اللہ اکبر لئی اللہ فی قریش دو چار بات بات کیا کیا اس قرآن کے ساتھ خدارہ آپ تک یہ بات مہنچتی ہے دوسروں تک مہنچ جائیں یہ کھیل سے مو موڑیں کھیل سے بچوں کو کسی ایسے مفید کام کے اندر لگائیں قرآن کو بھی پڑھیں ان کو جوگنگ کے لئے لگائیں انہیں جہاد کے لئے تیار کریں یہ بم باند کے ہو چلے جانا یہ کوئی جہاد نہیں ہے مقصد کہ اپنے آپ کو تندرس رکھو نمازیں پڑھنے کے لئے باڈی صحیح ہوگی تو نماز کے رکھو سجود صحیح ہوتے ہیں اچھے اچھی نماز ادا کر سکتا ہے روزے بڑے اچھے رکھ سکتا ہے شدید گرمی پڑھ رہی ہو مجاہد بن کر تیس کے تیس روزے رکھیں اتنا کھانا اچھا کریں اپنی باڈی کو اتنا اچھا کھانا کھلائیں اپنی ویڈ لفٹنگ کریں کس لئے روزے رکھنے کے لئے عمرہ اور حاج کی تیاری رکھیں چوبیس گھنٹے اپنے آپ کو فٹ فارڈ رکھیں کسی وقت میں عمرہ حاج پہ جا سکتا ہوں اس لئے میں نے اپنی باڈی کو یہ ہے آپ کی باپ کی باڈی کو مینٹین کرنے کے کام دین کے کام کے لئے ہم آپ کو بلائیں تو آپ سائیکل پہ آپ کو نہیں ملی موٹ سے سائیکل پہ چل کے یہاں نہیں تو پیدل آ جائیں اس کے لئے تیار کریں کہ میں نے اپنی ٹانگیں اپنے آپ کو رننگ کے لئے جو تیار کیا وہ اس لئے کیا کہ اگر کبھی مجھے کچھ نمیس نہیں ملی تو میں پیدل جلا جاؤں گا وہاں پر اتنی میرا سٹیمنا ہوگا تو ہر جو قدم پھر اٹھے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا اس کے بدلے نیکی لکھی جائے گی باوضو ہو کر آدمی گھر سے آتا ہے تو اس کے ہر قدم کی اٹھنے پر نیکیاں لکھی جاتی ہیں گناہ دور کیے جاتے ہیں اس کے درجات بلند ہوتے ہیں یہ ہے ہماری ہم time passing theory پر نہیں عمل کر سکتے کہ time کو kill کرتے ہیں آپ تو اس سے بھی بری آگئی نا پوچھتے ہیں what are you doing I am killing time اچھا میں time kill کر رہا ہوں قتل کر رہا ہوں time کو یعنی یہ ختم نہیں ہوتا تھا میں نے کہا بریت ہو رہی اس کو out کرو time out کر رہا ہے negative sense میں یہ بات ہو رہی اس میں کر رہا ہے اس میں time killing ہو رہی پھر اور کوئی ہوگا کوئی ذرا شریف ہوگا اسے پوچھے آپ کیا کر رہے گا میں time passing کر رہا ہوں وہ kill کر رہا ہے میں نماش یہ time جو اسلام killing اور passing کے بارے میں کوئی نظرین رکھتا ہے اسلام کہتا ہے use the time time کو استعمال کرو تمہارا ہر لمحہ تمہارے رب کی بارگاہ کے اندر لکھا جا رہا ہے وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْكَالَ ذَرَّةٍ ذَرَّةٍ لفظے ذرہ آیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ انسان کیا سمجھتا ہے اپنے آپ کو ہم تو اس کی ہر ہر گھڑی کو وہاں پر تول ناپ لیں گے اور تعلیم حریص پڑھ رہا تھا اس کے اندر آتا ہے کہ آدمی اگر پیدا ہونے سے جب وہ پیدا ہونے اس دن سے لے کر کے مرنے تک سجدے میں رہے یعنی شعور اور بے شعور کی دونوں کی زندگی عملہ کے پھر بھی وہ اپنے رب کی جو عبادت اللہ سے تقاضہ کر رہا ہے اس دنیا میں اس کا حق ادا نہیں کر سکتا یہ کل ہی میں نے پڑھی حدیث اور میں کل پریشان تھا مجھے رہا دنینا میں سجیاللہ یہ کس مرحلے میں مداخل میں تو کسی لمحے بھی تیری عبادت نہیں کرتا صحیح مانو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ عالم ہے ہم سجدوں میں سجدوں میں وقت گزارو ہمارا کس میں وقت گزار گیا پوری قوم پوری قوم واللہ میں آپ کو یہ میرا فتوہ ہے لوگ تو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں کیا نہیں کہتے ہیں جن مولوی کو میں خود فتوہ یہ حرام ہے یہ کھیل شراب کی طرح کی حرام ہے واللہ ہی جو خدا سے دور کر دے یہ حرام یہ سب چیزیں حرام یہ شیطان کا دھوکہ ہے یہ فریب ہے آپ کو ایک مکر ہے شیطان کا کہ اسے تم کو مغد نہ رکھے یہ حرام ہے شراب کی طرح زنا کی طرح گسریحن حرام ہے کرنے والے بھی اس کے اندر شامل اپنا جواب سوچ کے رکھیں اور دیکھنے والے بھی اس کے اندر شامل اس کو پرموٹ کرنے والے بھی اس پر شامل سب کے سب اس کے اندر یہ جائز ہی نہیں ہے کسی سورج جائز نہیں فلسطین میں مسلمان مر گئے کشمیر میں مر گئے جو ہمارے دور میں آگا میں تو واللہ ہی اسی دجال ہے یہ ابھی آپ کو سانے پشاور دکھا رہا ہے ابھی آپ کو جو گانے دکھا رہا ہے اسی کی دوسرے لمحے آپ کو جنہیں بتا رہا ہے اس کے بیچے انٹرٹینمنٹ کی خبریں دے رہا ہے یہ کیا کر رہا ہے میڈیا ہر لمحہ آپ کی اپروچ آپ کی سوچ کو توڑ رہا ہے اپینین میکر ہے آپ کو ایک الگ سوچ الگ سوچ الگ سوچ دیتا جاتا ہے میں نے خود دیکھا اچھے بلے علماء قرآن کریم کا درس دے رہے تھے وقفہ آیا اس کے بعد ترنگ ہی ترنگ ہے وہ مشہوری ساتھ لگا دی اس کے سارا اثر کیوں علماء نے کہا علماء کی صحبت میں جا کر بیٹھیں ٹی وی صحبت نہیں دے سکتا آپ کو یہ باز جزہ میں رکھیں میں آپ کو یہ چیلنج کر کے کہتا ہوں کہاں آپ دنیا سے مو موڑ کر یہاں میرے سامنے آئے بیٹھے ہیں کہاں آپ ان کے پاس بیٹھے اس پردماج کے پاس جو ہر لمحے آپ کی اپینین جو ہے وہ بنا رہا ہے اور آپ کی اپینین کو توڑا ہے آپ کو وہ آپ کی رائے بناتا ہے رائے کو توڑتا ہے کہاں یہ کہاں گھر کا فاصلہ طے کر کے یہاں آنا خدا کی رضا کی خاطر کہاں اس کے سامنے بیٹھ کر سننا اور ہر لمحے آپ کی وہ آپ کے ہاتھ میں ہے اور ہاتھ کو چین نہیں ہے کسی زمانے میں ایک چینل ہوتا تھا آرام سے بیٹھ کر وہ ہی سارا جہان دیکھتا تھا ہے ہی نہیں ہے ہی نہیں چین ہی نہیں اوپر سے نیچے نیچے سے اوپر پھر نڑی دنوے سے ایک سے پھر نڑی دنوے سے پھر نڑی دنوے سے یا الہی اس میں کیا گزر رہی میری دارتیں میری دن میری شامیں میری صبحیں یا اللہ میں کس میں میں کیا تلاش کر رہا ہوں اس کے اندر جو تلاش کر رہے وہ سکون ہے سکون تو اس میں تھا اس لئے میری عزیزو موضوع میں نے اس لئے رکھا یہ آج کہا کہ میں شریف ترپ تھی میں بیان نہ کرتا تو شاید میری دل کو کچھ ہو جاتا انتہائی ذہنی تو اپر میں یہ کیا ہو گیا ہے آج میں نے اخبار دیکھا وہ جنازے والا دیکھا سین میں پریشان ہو گیا اب سارے لوگ کچھ حاصلے تھے کچھ ویسے کر رہے تھے میں ان کے چیرے میں نے کہا بتائے مجھے یہ کس شریعت اسلامیہ کا مزاق اڑا رہے ہیں جنازہ کس کا پڑھا جاتا ہے بھائی وہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر مر جائے اس کے لئے پھر سارے مومنین اللہ کی بارگاہ میں درخواست لے کر جاتے ہیں یا الہ العالمین ہم اس بندے کو مرے ہوئے کو کچھ نہیں دے سکتے یہ مر گیا ہے اس کا ہم سے راشتہ چوت چوت چکا ہے ہم سے رشتہ ہم اس سے لگ ہو چکے ہیں ہم نہیں کچھ دے سکتے اللہ تیری بارگاہ میں اس کے جسم کو لے کر آئے ہیں میرے رب اپنی فضل اور اپنی رحمت اس کو بخش لے جو گناہ ہوئے اس کو بخش دے یہ ہے رونے کا مقام اور یا الہی اگر تُو نہ بخشے گا تو پھر اس کو کون بخشے گا تیرا عذاب تو بہت بڑا ہے تو بندوں کو دے تو بندے اس وقت کچھ بھی نہیں کر سکتے خداوند عالم اگر یہ نیک ہے درجاز بلند فرما دے حدیثوں کے لفظ ہیں یہ سارے اگر یہ برا ہے تو اس سے یا الہی سے تجاوز فرما اس سے معاف کر دے یہ حدیث کے لفظات ہیں اللہ تیرا بندہ تیری لونڈی کا بیٹا یا اللہ تیرے غلام کا بیٹا بخش دے اس کو اللہ لفظ تو دیکھیں آپ کے حدیث کے آپ سمجھتے ہیں جنازہ کوئی مولی چیز ہے باوضو ہو کر کے کبلہ رخ ہو کر کے اس کو نہلا کر کے اس کے کپڑے آخری سارے اتار کر کے اس کی تجہیز اور تکفین لا کر کے آجز بندے ایک بڑے مالک کے سامنے کھڑے ہیں اور اس کی فیصلہ ہو رہا ہے اس کی اگلی زندگی کا ابھی اس کی زندگی ہے فیصلہ ہو رہا ہے سارے کٹھے ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں پوری کے پوری جتے ہیں اس کے رشدار برادریاں بیٹے اولادے سب کھڑے ہو جاتے ہیں کام پر ہے یا اللہ ہم نہیں کچھ دے سکتے اس کو اللہ تیری برارگرہ میں ہے اس کی اگلی زندگی جو لا محدود زندگی ہے جو نا قتم ہونے والی زندگی ہے یا الہی جس کے لئے سارے پاپڑ بیلے ہیں اللہ تیرے سامنے آ کر بیٹھ گیا تیرے سامنے لٹا دیا میں نے اللہ ہم لے آئے ہیں صاف سترا کر کے نحل عدل آ کر اے سونے رب اس کو بخش لے اس کی وہ زندگی سوار دے جنازے کا مزہ شعار ہے مسلمانوں کا جنازہ ایک مسلمان مر جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حق بتائے حق چھے حق بتائیں چھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھے حق بتائیں بیمار پڑ جائے تو یہ عادت کرنے کے لئے جائے اور اس کے بعد پھر یہ حق بتائے کہ اگر وہ مر جائے تو مسلمانوں پر فرض ہو جاتا ہے کہ اس کا جنازہ پڑھیں گا نہیں پڑھیں گے مسلمان کے عامل کے لئے اللہ کیاں گناہگار ہوں گے فرض ایک کفایا کہا گیا کہ مسلمانوں کی ایک جمال لازمی پڑھے اس کو کیا صورتحال ہے کوئی بتائیں کوئی ہے کوئی صورتحال آپ جنازہ کرکٹ کر رکھے پڑھ رہے ہیں میں کہتا ہوں سنا تھا ہم نے وہ ہٹل کے بارے میں کہ گلیوں سے اڑھا دیا تھا بڑا کام کا آدمی تھا پوری کی پوری ٹیم کو اڑھا دیا کہا تین دن گورنمنٹ کے تم نے اس بات میں سرفترہ دیئے کہ میچ کھیل رہے ہیں اور میچ آخر میں ڈراہ ہو جاتا ہے کیسے ڈراہ ہو گیا میچ میں تین دن سے بیٹھا ہوں ہٹلر ہوں پوری دنیا کو فتح کرنا میرا مقصد ہے یعنی وہ ایک دہشت کا سمبل تھا دنیا حاصل کرنے کے لئے پوری ایک کونے سے دوسرے کونے تھا اس نے برداشت نہیں کیا جو دنیا دار تھا وہ آدمی جو ہے وہ اپنی ٹیم کو اس لئے ختم کر دیتا ہے کہ تم لوگوں نے میرے ٹائم کو کل کیا ہے تو یہ حاصل ہوا آخر میں میں ڈراہ ہو گیا تو نہ قوم کی بہتر ہی ہوئی نہ کچھ اور ہوا قوم کے ساتھ ختم فائرنگ کی سب اڑا دی وہ جو ساری دنیا کا کرتا دھرتا بنا پھرتا ہے امام بنا پھرتا ہے امریکہ کیا اس کی ٹیم ہے اب کہیں بنا بنو لی پہلے کبھی بھی اس کی کوئی ٹیم نہیں تھی وہ نہیں کھیلتا وہ ان کاموں میں لے الجائے رکھتا ہے تم کو تم لگے رہو تم لگے رہو سب اس کینے کیا بھائیو یہ تو ایک دنیا دار آدمی اپنا ٹائم جو ہے وہ کل نہیں کرتا ایک دنیا دار آدمی مثلا آپ نے کو ملی بنانی ہے تو وہ دن ڈراہت اس میں اس کو کہیں آپ میچ دیکھ رہے ہیں مل دینے لیں مجھے بتائیں وہ بنائے گا کہ نہیں آپ کی ہم دکان بند کر آ رہے ہیں بند کر کے دکانے آپ دا زند بند کر میچ دیکھیں کہ نہیں تو اللہ کے بندے جس آدمی کیا ہے ہی مومن جس کا اپنے لب پر اعتقاد ہے جو کہتا ہے میرا ہر لمحہ اللہ کی یاد میں مصرف ہوگا اور اسی میں صرف کر کے میں اپنی زندگییں جیوں گا کیا کہا کہ میری مہیا محمد ہی میری زندگی بھی پھر کہا میری موت بھی دونوں اللہ تیرے لئے قرآن میں ہیں پڑھتا ہے نا نو سو کی صلاحات سب کچھ حیاتی محمد سب کچھ پڑھتا ہے زندگی تیرے لئے پڑھتا ہے موت بھی زندگی تیرے لئے میچ میں زندگی ہے صرف کر رہے میں آپ سے یہ کہتا ہوں میچ اس سے متعلقہ کوئی بھی چیز ہو فیس بک آپ لے لیں آپ اس کے پر کوئی اور چیز لے لیں آپ کوئی چیز بھی آپ لے لیں انٹرنیٹ کی کوئی بھی چیز لے لیں سب ٹائم کلنگ ہے آپ کے پاس بہت قیمتی وقت ہے یہ نوجوان سن لیں مجھ سے کہ سترہ سال کی میری ماموں کی بیٹی سترہ سال کی انتقال کر گئی ہارٹ ایٹک ہو فوت ہو گئی کوئی علامت ہارٹ ایٹک کی نہیں تھی کہ وہ مذہب سے ہارٹ ایٹک ہونا چاہیے اس طرح کی کوئی جنیا ہوئی کھانا کھاتے ہارٹے ہو وہ فوت ہو گئی تو تم لوگ کس کھیت کی ملیوں ہمارے سامنے پیدا بھی ہمارے سامنے مر گئی اس لئے نا کہ ہم بوڑے ہوں گے جوان جو کہتے ہیں ہم بوڑے ہوں گے بچے کہتے ہیں ہم جوان نہیں کچھ نہیں ہے کب پتہ نہیں کس کی آواز آ جائے اور کب کس کو لے جائے وہ یہ بھی سوچتے ہیں دوسرے مریں گے میں نہیں مروں گا غلط بات ہے ابھی کوئی پتہ نہیں میں یہاں پہ بیٹھا ہوں یہاں درصویر پورا نہ ہو مجھے پورا کر اٹھا کر اللہ لے جائے اس لئے میج شاید کے اندر پلیز مہربانی فرمائیں اس قرآن شریف کو توجہ دیں جتنا ہو سکتا ہے اس کو پڑھنے ہمارا سجیدے میں پڑھے پھر بھی اللہ کا حق ادامی ہوتا ہم تو پہلے ہی چوبیس پچیس سال تک تو ویسی ہوشنی آتی تیس سال تک پھر تھوڑی سی جو آتی آتی ہے پھر دنیا بنانے میں لگ جاتے ہیں پھر تھوڑی سی جو دنیا بنتی ہے پھر اس کے بعد اولادوں کو بیانے میں لگ جاتے ہیں پھر جب کہتے ہیں پھر بے لے بھولے ہو کے تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے بھی وہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے ابھی تو ہم اس کے ساتھ سارے روٹے معاملے کر رہے ہیں تو لگ جاتا پھر تھا بھائی یہ غیر اسلامی اور غیر جو ہے یہ اللہ کا وہ نہیں پسند ان چیزوں کی آپ لگو چاہیے کہ اس کے بارے میں آپ سوچیں کہ یہ سب چیزیں غلط ہیں اب رضا اللہ صرف ہم تھوڑا سا پیرہ پڑھیں گے تین چار آیتیں اس کی جو فکریں ہیں وہ ہم دیکھیں گے ترتیب قرآن کے سلسلے میں یہ بات بھی ناظرین کو معلوم ہونی چاہیے یہ ترتیب بات کے لونکی دی ہوئی نہیں ہے یہ بات لوگوں نے لئی ترتیب کس نے لئی ہے بلکہ خود اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے تحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کو اس طرح مرتب فرمایا تھا بتایا اللہ نے کہ سورہ فاتحہ شروع میں رکھیے سورت بکرہ ناس آخر پہ آپ رکھیں گے یہ اس طریقے سے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائدہ یہ تھا کہ جب کوئی سورت نازل ہوتی تو آپ اسی وقت اپنے قاطبوں میں سے کسی کو بلاتے اور اس کو ٹھیک ٹھیک کلم بند کرانے کے بعد ہدایت فرما دیتے کہ یہ سورہ فلاہ سورے کے بعد اور فلاہ سورے سے پہلے رکھی جائے یعنی بتاتے تھے بقائدہ طور پر کہ آل عمران ہے تو اس کے بعد یہ رکھنی ٹھیک ہے نا مزمل کے بعد یہ مدسرک سے پہلے یہ تغابن سے پہلے یہ حجرات کے بعد یہ انقبوت کے بعد یہ اسی طرح اگر قرآن کا کوئی ایسا حصہ نازل ہوتا جس کو مستقل سورت بنانا پیش نظر نہ ہوتا یعنی بعض آیتیں صرف اتری ہیں ٹھیک ہے تو آپ ہدایت فرما دیتے کہ اسے فلاہ سورہ میں فلاہ مقام پر درج کیا جائے یعنی یہ آیت نمبر چودہ کے بعد پندروی نمبر آیت یہ ہوئی چاہیے پھر اسی ترتیب سے آپ خود بھی نماز میں بھی اور دوسرے مواقع پر بھی قرآن مجید کی تلاوت فرماتے تھے یہ کہتے ہیں جی بعد میں جمع ہوئی کچھ نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ڈیلی نماز پڑھاتے تھے اپنی امت کو اس میں آپ علیہ السلام نے تئیس سال خود اپنی امت کو جماعت کروائی ہے بعد جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس میں آپ قرآن شریف سناتے تھے اور بعض اوقات یہ ہوتا تھا کہ نبی علیہ السلام اپنے جو صحابہ پڑھے لکھے ہوتے تھے حضرت عبیب نے کہا ان کے بارے میں آتا ہے رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا لیا تو بلا کر نبی علیہ السلام نے کہا عبیعی میں تم سے ایک بات کہنے لگوں گا جی یا رسول اللہ تو آپ نے کہا عبیعی مجھے اللہ تعالی نے حکم دیا کہ عبیعی سے قرآن شریف سنو حضرت عبیب بن کار بے اختیار ہو پڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنکا بے اختیار ہو پڑے حضرت عبیعی ان نے کہا اللہ کے رسول اللہ نے میرا نام لیا کہا تذکرہ ہوا اس خاکی کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے بین کار پڑے بلا کر کہا اللہ نے مجھے کہا ہے کہ میں تم سے قرآن سنوں کتنے وہ قرآن کے شہدائی ہوں گے ان کے دل میں قرآن کی کتنی عظمت ہوگی کتنا قرآن سے وہ محبت کرتے ہوں گے کہ اللہ تعالی نے آسمان سے پیغمبر کو فرمایا کہ بہی قرآن شریف سے قرآن شریف سنے حضور نے ان کو سنایا بھی ان سے سنا بھی اس لئے فرمایا کہ چار آدمی ہیں ان میں ایک حضرت عبیعی ہیں جن کے بارے میں کہا کہ قرآن ان سے سیکھو اللہ سے ڈرنے والے مت کی حضرت عبیعی نے جہاں جہاں قرآن شریف کی تفسیر تھوڑی بہت کی ہے وہ کمال کی تفسیر کی یعنی پورے قرآن پاک کی آیت کو لے کر رکے بتایا کہ ایک لفظ کی اندر بتانا ہے تو یہ کیا ہوگا وہ نکالتے تھے اس طرح اپلے حضرت عبیعی اور اگر ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا تو حضور بہت روئے اتنا روئے اتنا روئے آپ نے فرمایا اس سورہ حود نے مجھے بوڑا کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی صحت بہت اچھی تھی تو صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول آپ بھی بوڑے ہونے لگے حضرت عبیعی صدی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ لحظت عبیعی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا کہ مجھے سورہ حود نے بوڑا کر دیا ہے سورہ مرسلات نے بوڑا کر دیا ہے میں ان صورتوں کو پڑھتا ہوں تو مجھے اپنی ذمہ داریوں کا یہ احساس ہوتا ہے کہ جوانی میں بوڑا ہو گیا ہوں آپ کی صحت بہت اچھی تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بوڑے ہو گیا تو آپ کا یہ نہیں تھا کہ آپ کے صحابہ اکرام اس طرح کبھی بیٹھتے تھے تو ہم جب بیٹھتے ہیں تو ہم کیا باتیں کرتے ہیں ایک دوسرے سے اور سناو اور سناو اور سناو پہلے پہلے چاند باتیں اچھی ہوتی بعد میں ریت نکلنی شروع ہو جاتی کوئی دردرکی چبلیات پھر یہ بھی وہ سب شروع کر کے وقت جائے صحابہ اکرام بیٹھتے تو کہا یار سناو تم ذرہ رضوان تم سناو قرآن کریم میں سورہ حود سناو یار تم سورہ آل عمران سناو یار تم اسرہ کرو کہ تم مجھے سورہ نسا سنو ان کا یہ مشکلہ ہمارے کیا مشکلیں ہم گاڑیوں سے بات چلاتے ہیں ملوں تک جاتی ہیں ملوں سے بات چلاتے ہیں کاروبار تک جاتی ہیں وہاں سے نکلتے ہیں سیاست کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اس کے بعد تلیم کے پیچھے پھر بچوں کے پیچھے پھر بڑوں کے پیچھے پھرتے 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 آخر آپ سب کو نظر آتا ہے ہم سارے صحیح ہیں یہ بدنام تو سیاست دان ہے پھر ان کے پیچھے ان کی پھر آپ کوٹھیاں بھی بتاتے ہیں میرے بندہ آیا ان کے بینک بیلنس بھی آپ کو سارے یاد ہے یہ انہوں نے کہا کہا پیسے رکھے ہوئے ہیں ان کا سارا کچھ آپ کو یاد ہے اس کو یاد نہیں ہے آپ کو یاد ہے ہمارے ہاں کیا ڈسکشن ہوتی ہے وہاں کیا ڈسکشن ہوتی ہے اس کو دیکھنے کیلئے آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم اسے قرآن مجید کی پھر اسی ترتیب سے خود بھی نماز میں اور دوسرے مواقع پر قرآن مجید کی تلاوت فرماتے ہیں اور جمعہ بھی پڑھاتے تھے حضور پاک بہت تھوڑے جمعہ ریکارڈنگ پر آئے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ پڑھیں یہ ایک بڑی سوچنے والی بات ہے حضور کیا پڑھاتے تھے حدیث میں تو یہی آتا ہے ہمارے کہہ دیں کاج صاحب آپ ذرا تھوڑے جلال میں کم آیا کریں اللہ اکبر میں آتا ہوں وہ بات چلی ہوئی ہوتی پھر اس کے نسل جیدہ گفتگو کرنے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رانگ مبارک پھرکتی تھی جلال کے ساتھ رانگ مبارک آپ کا متغیر سرخ آواز آپ کی پہلے دھیمی پھر اتنا گنگ گرج کے ساتھ بھاری اور اس طرح سے حضور خطبہ دے رہے ہوتے تھے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جیسے ابھی ابھی کوئی لشکر حملہ ہی کرنے والا ہے اور حضور بتا رہے ہیں کہ لشکر نے حملہ کر دیا یہ ہو گیا اب دیکھیں جب وہ ایسی سٹیج پر ہو گیا جب ایک فوج آ رہی ہو تو قوم پر ہمتے ہیں وہ کیا کرے گا اتنی تیزی کے ساتھ جوش جذبات اور ایک حدیث میں آتا ہے صحابہ اکرام نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اتنے قریب سے تعریف کرا رہے تھے کہ ممبر پر کھڑے تھے اتنے حضور زور سے آپ کا جسم مبارک لرز رہے تھے کہ قریب تھا کہ حضور گر جاتے ہمارے ہاتھ صحابہ گیا ہم نے سب میں لیے کہ حضور گرنے لگے ابھی ممبر سے اتنا لرزہ تاری ہوا اللہ تعالیٰ کا بیان کرتے ہو اور قیامت کا بیان ہو رہا تھا وہ بھی کسی نے آپ کو بیان کرتے ہو یہ سچویشن ہوتی تھی نبیل ایسا تھا ہم تو اچھا کاری صدیس لیا ہو شرائم لیا ہو کاری صاحب آپ کی آواز اچھی نہیں اس کی آواز اچھی ہے آوازوں پر مر گئے نور جان کی آواز پر مر گئے لطا کی آواز پر مر گئے دیکھا نور جان نہ لطا دونوں پسانی اب کاری صاحب ہی کوئی دون لو بڑھا پر میں اس سے انجائے کر لیں کاری پر نہ رہو خود کاری کے قرآن بن جاؤ آوازوں پر نہ رہو خود قرآن کی آواز بن جاؤ لفظوں پر نہ رہو عمل کے اندر ڈھل جاؤ یہ ہے قرآن حضور کے صاحبہ میرے تیرے کی طرح قرآن نہیں سنتے تھے وہاں قرآن سننے کا انداز اور قرآن سنانے کا انداز اور سنیں تو حضور بورے ہو جائیں صاحبہ سنیں تو ان کے جسم نرز جائیں نہ میرے جسم پر نرزہ تاری نہ ہم پر بڑھا پہ تاری تو پھر یہ قرآن سننا کیسا اور سنانا کیسا ہے اس لئے اس قرآن مجید کی طرف برکیف آنا پڑے اور اسی ترتیب کے ساتھ صاحبہ کرام کو بھی اسی کو یاد کرتے تھے لہٰذا یہ ایک ثابت شدہ طریقی حقیقت ہے کہ قرآن مجید کا نزول جس روز مکمل ہوا اسی روز اس کی ترتیب بھی مکمل ہو گئی جو اس کا نازل کرنے والا تھا وہی اس کا مرتب کرنے والا بھی تھا جس کے قلب پر وہ نازل ہوا اسی کے ہاتھوں سے بھی مرتب کرا دیا گیا مولانا کے جملے دیکھیں کیا ہے کسی دوسرے کی مجال نہ تھی کہ اس میں مداخلت کرتا اب یہ ہمارے شیعہ بھائی ہیں ان کو خیر فرصت ہی نہیں ہے کیا ان کے بارے میں اب میں کہوں ان کے اچھے علماء جو ہیں وہ تو اس بات پر آگئے ہیں کہ یہ قرآن پورا ہے مکمل ہے تو کچھ جاہل بھی تو ہوتے ہیں اوہ جی قرآن شریف نامکمل ہے جی یہ حت عثمان بیاز عثمانی ہے جی حت عثمان نے مکمل کیا تھا ایسے وسوق سے بات کہتا ہے جیسے یہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے ہم پوچھتے وہ جو قرآن پاک حضرت علی نے لکھا تھا ترتیب نزولی والا جی ترتیب نزولی نہیں ہے میں کہا وہ جو ترتیب نزولی والا قرآن شریف ہے وہ ہمیں بھی لکھا دو تو ایک صاحب کہنا ہے کلکتہ کی ایک میوزیم کے اندر پڑا ہوا ہے آپ دیکھا تھا میں ہار رہا ہوں تو بڑے کوئی آپ سال سولہ سال قرآنی حکومت کو پیسے لگا کے اس کا مخطوطہ تیار کر کے آپ سب کے دمیان بانٹے میں چاہیے تھا امام آپ کا ویسے غیب ہو گیا قرآن شریف کی ترتیب خراب ہو گئی حضور نے کہا تھا دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں اپنے اہلِ بیعت اور قرآن شریف یہ جیسے تم ہمیں بتاتے ہو امام ویسے غیب ہو گیا اہلِ بیعت و غیب اور قرآن شریف آگے پیچھے ہو گیا لاؤ اب حکومت کہاں جائے اتنے سال چولونس سال تک تو میں نے کہا پھر اس قرآن شریف کا رونا بھی نہ روئے نہ آپ چھوڑ دیں آپ نمازوں میں نہ پڑھیں ہے جی آپ اس لئے ان کیا قرآن شریف کی کوئی وقت نہیں رہ گئی وہ بات قرآن شریف سے شروع کرتے ہیں تشریف اس کی پھر فضائلِ اہلِ بیعت کے اندر ڈالتے ہیں ساتھ تھوڑا سا ماتم جمع کرتے ہیں اللہ اللہ خیر صلی اللہ اس کے بعد لنگر شریف ہوتا ہے ساتھ گھروں میں چلے جاتے ہیں اس لئے مجھے تھوڑا سا نکد اس لئے کرنا پڑا ان پر کہ یہ آپ جو ہے نا اہلِ سنت والجماعت الحمدللہ الحمدللہ ہوئے ہائی مائی نہیں ہے آپ آپ کے پیچھے علماء کا گروہ ہے پورا جنہوں نے اپنی عمرے صرف کی ہیں صحیح حدیث سے کٹھی کی ہیں ان کے اندر صحیح حدیث ہی نہیں ہے پتہ ہی نہیں چلتا کہاں صحیح حدیث کا مجموعہ چلو ہماری حدیث کے اندر دس گلتی ہیں ہوں گی بیس ہوں گی مخاری میں پچاس ہوں گی ہے تو ہے ان کے ہاں کیا ہے لے دیکھئے یہ قرآن شریف آگا وہ بھی انہوں نے گائب کر دیا تو جب جس کے بعد نہ قرآن نہ حدیث نہ امام کچھ بھی نہیں تو بچارہ ہدایت کہاں سے لے گا اس لئے یہ قرآن محفوظ ہے محفوظ اور مرتب ہے اور اس کو ذاتِ آلیہ نے مرتب کر کے اس امت کو اس طرح سے باند کر کے قرآن اس کے ہاتھ میں دیکھ کر پیغمبر گئے ہیں دنیا سے حدیثِ صحیح میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ دشمن کے علاقے میں جاؤ جہاد کی غرض سے تو کبھی قرآن مجید کو ساتھ نہ لے کر جاؤ مبادہ ان کے ہاتھ چڑھ جائے وہ بے حرمتی کریں قرآن شریف تو جب بکھڑا ہوا تھا اور پھر لے کر کس کو جاتے تھے بڑے ترقیب سے تھا سب کے پاس اپنے اپنے مرصف ہوتے تھے صحابہ اکرام گھروں میں جا کے لکھتے تھے ٹھیک ہے نا اور بڑی باتیں کہتے ہیں مجھے کہتے ہیں جی اس زمانے میں لکھنے کا انتظام نہیں تھا میں نے کہا وہ بی بی فاطمہ کو حضور پاک نے جو دستاویز لکھ کے دی تھی باغ فتق کی وہ کاغذ پہ لکھ کے دی تھی کہ نہیں ہاں جاں جاں جی یہ آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں یہ مولوی ساکھ صاحب نے آپ کو بڑا کوٹ کوٹ کے پڑھا ہے ہمارے بارے میں یہی بات ہے تو بات اصل میں یہ ہے کہ یہ سب چیزیں جو ہیں یہ آپ کے لئے محفوظ ہیں اس امت کے لئے فاللہ تعالی ہمیں اسے پڑھنے سننے کی افیق عطا فرمائے